تو دوستو اگر آپ بھی ایسی سرسو چاہتے ہو تو بھئی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھی فصل کھڑی ہے اور اس کے اندر دانوں کی سنکھیں بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر ایک ہو کسان اس کے اندر یہ ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے آپ کو دیکھو سرسے اونچی سرسو ہے یہ آپ بھی آگا دکھاؤ جارا ایک بار یہ دیکھو میرے کسان بھی ان کے اندر یہ ہے اور اس ویڈیو کا پوری بارے اس کے بارے ہم بتائیں گے اس سیڈ کے بارے میں کون سی سرسو ہے کون سی ویرائیٹی ہے چالیس پرسنٹ تک آپ کو زیادہ پروفٹ ملے گا اگر آپ اس بیج کو لگاتے ہو تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا نمسکار دوستو میرا نام ہے منیز دیسوال اور آپ دیکھ رہی ہے کسان فارمنگ کسان بھائیو اس وقت میں ہوں ایک سرسو کے کھیت میں اور اس سرسو کا کوئی عام بیج نہیں ہے بلکہ یہ ہے اسٹار دس پندرہ اگری سیڈ جس کی اپنے آپ میں ایک خاصیت ہے تو آج ہم اس بیج کے بارے میں بات کرے گے اور کیسے آپ کو یہ بیج جو ہے پروفٹ دلا سکتا ہے کیا اس کے فائدے ہے کیا اس کی خاصیت ہے سب ہی چیزوں پر ہم بات کرے گے تو سب سے پہلے ہم سروعات سے دوستو بات کرتے ہیں کیونکہ جب آپ سیڈ لاتے ہو ماندو آپ نے سیڈ کا چین کیا اسٹار دس پندرہ کا آپ اس کی بیجائی کرو گے تو سب سے پہلی خاصیت دوستو اس کی یہ ہے کہ یہ ایک موسم کے انکول سیڈ ہے یا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک اپچاریت بیج ہے اپچاریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری کو سہ سکتا ہے اپنے اندر روگوں کو نہیں آنے دیتا اور موسم کے انکول رہتا ہے مانے لیا بین موسم بارس ہو گئی زیادہ سردی پڑ گئی زیادہ گرمی ہو گئی تو اس کو یہ برداز کر پاتا ہے اور جب آپ ایک اچھا سیڈ لگاتے ہو تو اس کے بعد جب اس کا پودا بننا چمیز ہوتا جمین سے تو اس میں فٹاؤ جہاں ہوتا ہے یا اس کی دوسری خاصیت ہے کہ اس میں فٹاؤ جہاں ہوتا ہے پودا اس کے بعد جب آپ کا بڑا ہوگا تو اس میں جب فلیوں کی سنکیہ ہے وہ زیادہ نکلے گی اور اس کے اندر جو دانو کی سنکیہ ہے وہ بھی زیادہ نکلے گی کیونکہ جب دان اے اور فلیوں کی سنکیہ زیادہ ہوگی تو نشیتی آپ کو پروفٹ بھی ہوگا اس کے بعد دوستو اس کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کا جو دانہ ہوتا ہے وجن میں زیادہ ہوتا ہے مطلب اس کے اندر تیل کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس سے وجن زیادہ ہوگا اگر آپ اس کو ایسے ہی بیچ ہوگے تو آپ کو وجن زیادہ ملے گا اور اگر آپ اس کا تیل نکلوا ہوگے تو آپ کو تیل کی ماترہ زیادہ ملے گی اور دوستو یہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے اس کو دیش کے بہت سے کسان آج استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ایک ایسی ہی کسان ہے جن سے ہم بات کریں گے اور جو اس بیج کو لگا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دوستو اب کسان ہیں جنہوں نے یہ بیج کو لگایا ہوا ہے تو انہی سے جانتے ہیں تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بیج کہاں سے مگایا تھا اور کیسا یہ بیج نکل رہا ہے کیا نام ہے اس کا کسان پھارنگو سے میں نے ویڈیو دیکھی تھی جو ویڈیو میں نے دیکھی کسان پھارنگو میں سے میری پسار اچھی کھڑی ہے پھول بھی پھل بھی اچھا آرہا ہے پھول بھی اچھا آرہا ہے بہت بڑیا پھل آرہا ہے پھول بھی کم دکھئی دی رہا ہے پھل زیادہ آرہا ہے پھل زیادہ دکھئی دی رہا ہے چاروں طلب کو اور پھل پھل دکھئی دی رہا ہے مجھے سارے میں کو میرا کسان بھائیو آپ دیو مگا کے دیکھو کسان بھائیو جیسے میری پھل ہے ایسا تیلی کرتا ہے میرے بھائیوں دیکھو کتنا بڑیا دانا موٹا ہے آپ دیکھو فل فل ہے نا اس میں فل فل دکھائی دے رہا ہے آپ کو فل فل ہے اس میں سارے میں آپ یہ دیکھیں گے نا آپ آپ اتنی فل دیکھنا ہے اس میں فل فل آ رہا ہے جو میں نے اسٹار دس پندرہ میں لگایا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری فسل میری اچھی گھڑی ہے سب سے بڑیا فسل کھڑیا پرے تک میری فسل اچھی گھڑی ہے آپ نے دیکھا ہوا کتنا بڑ میں سارے موگوں سے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو کتنا اچھا فل کھڑا ہے میرا سب سے زیادہ فسل کھڑا ہے میری میرے سبھی اوپر میری سیو کھڑی ہے میری سیرسو آپ دیکھنا میں کتنا نیچا ہوں اور میری سیرسو دیکھو کتنا اونچا ہے تو دوستو ہم نے ابھی آپ کو کسان کی بات سنائی اس کے علاوہ اس کی میں آپ کو کچھ اور خاصت بتاتا ہوں جیسے دوستو یہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دین میں اس کی فسل تیار ہو جاتی ہے ادھک اوپج دینے والی یہ فسل ہے یعنی بار ایسے چودے کنٹل پڑتی ایک کڑی نکلتی ہے اس میں جو چھے سے آٹھ ساکھائے ہوتی ہے اور جو مکھے ساکھاؤں کی لمبائی ہے وہ پیچھتر سے اسی سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اگر ہم دانوں کی بات کرے تو وکسیت فلیوں میں دانوں کی سنکیہ بائیس سے چوبیس ہوتی ہے اور فلیوں کی لمبائی چھے سے ساتھ سینٹی میٹر تک ہو جاتی ہے اور تیل کی ماترہ کی بات کرے تو اکتالی سے ترالیس پرسینٹ تک زیادہ تیل آپ کو ملتا ہے اور جو اس کو ایک مکھیے رو ہوتا ہے پودے میں سفید رتوہ وائٹ روشٹ کے پرتی یہ سہن سیل ہے اس کے علاوہ سفید ففوندی کو بھی اپنے اندر نہیں آنے دیتا اس بیماری کو یہ سہنے میں سہن سیل ہے اور اگر ہم مگانے کی بات کریں تو نمبر آپ کو جو ہے ویڈیو اور ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے آپ پول کر کے اس کو اوڈر بھی کر سکتے ہیں باقی جانکاری بھی لے سکتے ہیں باقی جو ڈیٹیل ایس کے نمبر اور لنکس بغیرہ جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گے تو اس ویڈیو کو دوستو باقی کسانوں کو بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوال